اسلام علیکم ماں یوٹیو فیملی سب کیسے ہمید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے بڑی جی زبردستی کلے جی تیار ہو گئی ہے اس قصر نان لے لیں گاڑ لے کیا آپ لوگ خمیری روٹی لے لیں ہاں سادھی روٹی لے لیں ہلکی سے اس کو بٹا کے ساتھ چھوپڑ لیں اور کیا بات ہے جی یہ دیکھیں جی چیک کریں چلے جی فٹا فٹ ریسپی طرف چلتے ہیں اور باقی باتیں کریں گے بار بسم اللہ الرام الرام جی ریسپی شروع کرتے ہیں بہت آسان بہت سمپل اور بہت مزدہ ریسپے ایت پہ لازمی ٹرائی کیجئے گا ویسے بھی ٹرائی کیجئے گا میرے ساتھ کمنٹ شر کرنا مد بھولیے گا بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی ہمیں چی چاہیے وان کیجی مٹن کی کلے جی اس کے بعد چاہیے وان ٹی سپون پسا ہوا ادرک تین ہری مرچے اور چار سے پانچ چمچ سرکے کے سب سے بلے جی ہم نے کیا کرنا ہے کلیجی کو مزدار بنانے کے لیے کہ کلیجی کا سائز چھوٹا کرنا ہے چھوٹی چھوٹی بائٹس تیار کرنی ہے جتنا چھوٹے سے کلیجی کا سائز ہوگا اتنی ہی فلیور فل مزدار بنے گی بڑے سائز کے اندر نہ سارے مرچ مسالے جائیں گے نہیں تو بے جان سی روکھی روکھی سی بنے گی اس لئے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں جی پیسز کر لینے ہیں اس کے بعد سٹیپ ہوگا اس کو تھوٹے میرینیٹ کرنے کا ادرک کی پیسٹ ڈال دی سرکہ ڈال دیا مرچے کاٹ کے ڈال دی گول گول کر کے اور اب اس کو جی چی طرح میکس کر دینا ہے اس پوائنٹ پر دائم میرے پاس آ گیا تھا ممہ 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 تو ہم نے تھوٹے سی لڈیاں کی اور اس کو تھوٹے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا یہ جی ہم لڈیاں کر رہے تھے اچھا دائم کو ہوتا ہے کہ نا گودی 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 امان اتنا نہیں کرتی تھی لیکن دائم بہت زیادہ کرتا ہے کہ ممہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے اس کے بعد جی اس کو ہم نے ہلایا اور اس کو ہم نے تقریباً پندنہ سے بیس منٹ اس طرح میرینیٹ کرنا چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کو واش کر لیں گے اب چلتے ہیں جی مسالہ بنانے کی طرف ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون بھر کے سوکھا دھنیا پندنہ سے بیس کالی مرچے اور ون ٹی سپون ہلکی سی زیرہ اس کو ہم کریں گے روست ہلکی سی آگ پہ بہت زیادہ روست نہیں کرنا بہت کم روست نہیں کرنا جب خوشپو آنے لگے لگے ہلکا سا ہر چیز براؤن سی ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو کونڈی ڈنڈے میں پیس لینا ہے یہ جی ہم ہلکی آگ پہ اس کو روست کریں ایک دب اتنی پیاری سی خوشپو آنے شروع ہو جائے گی آپ لوگ کو پتا چل جائے گا جی روست ہو گئے ہیں اب جب یہ روست ہو جائیں گے پیسنا شروع کر دیا سارا ٹیسٹ اس مسالے میں اس کو روست کر کے اتنی پیاری خوشپو آتی ہے دیکھیں جی مسالہ تیار اب چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہ سب انگریڈینٹس ہیں سکرین شوٹ لے لیجے تاکہ جب ریسپی بنائیں لگے دیکھ کی اندازہ ہو جاتا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون نمک لینا ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک لینا ہے حساب اس طرح ہوگا کہ جتنا نمک دلتے ہیں آدھا نمک ڈالے گا آدھا کالا نمک ڈالے گا چاہ ٹیبل سپون دہیں گے لینے ہے ون ٹی سپون بھر کے لسن پیس لینے ہے جو مسالہ تیار کیا تھا وہ ہے دو چھٹکی جی سوکھی مٹی ہے ون ٹی سپون ہے لال مرچ ون ٹی سپون ہے حلدی یہ انگریڈینٹس آگئے اس کے بعد تین ہمیں بڑے سائز کے ٹماٹر چاہیے پانچ سے چھے ہری مرچے چاہیے اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی کرتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ ڈال سائے دو ہمیں چاہیے لیمن کلیجی اب دھونے کا وقت آگیا ہے کلیجی کو اچھی طرح کھلے پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو دیں گے تاکہ سارا سرکہ بھی نکل جائے اور کلیجی صاف ستری ہو جائے پین میں آئل شامل کریں گے کلیجی میں تھوڑ سا آئل زیادہ ڈالتا ہے کیونکہ ڈرائی ڈرائی ہوتی ہے تو تھوڑ سا آئل ہوگا تو اچھی طرح اس کی بنائی ہوگی ٹیماتر ہم نے جو تین سائز کے لیے تھے وہ کٹے آئل ڈال کے اس کے اندر ٹیماتر شامل کر دیا اس کو ہلایا ہلکا سا جب ٹیماتر پانی چھوڑیں گے تو اس کو ہلکا سا تین چوہ منٹ کے لیے دم دے کے اور سوفٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی اب اس کے اوپر ڈھکن جائے گا اور دو سے تین منٹ ہلکی آگ پر اس کو سوفٹ کریں گے پھر ہم اس کا ڈھکن اٹھا دیں گے ہلکی آگ کر دی ڈھکن اٹھانے کا ٹائم آ گیا ہے ڈھکن اٹھایا یہ دیکھیں پانی بھی چھوڑ دیا اور آئل کندر بھی ذارہ گھول مل گئے ہیں اب اس کے لئے مسالے شامل کر دیں گے سارے یہ جی گیا لسن اس کے بعد جائے گا یہ والا جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا بھون کے پیس لیا تھا یہ سارا گیا ہر چیز اس کے لئے شامل کر دیں جو کالا نمک کا ٹیسٹ ہوگا اس سب بلکل زبردست آئے گا جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ کالا نمک کا ٹیسٹ کیسا آئے گا آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا سارے انگریڈینٹس پر انٹسکرپشن میں لکھتی ہیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ نہ ہو یہ جی کالا نمک اور نمک بھی شامل کر دیا ٹھیک ہے جی سب ہم نے ڈرائی مٹیریل بھی شامل کیا ابھی ہم نے دہی شامل نہیں کیا دہی ہم بعد میں شامل کریں گے اس کو ہلائیں گے تھوڑا سا بھونیں گے اور اب میں آپ لوگ کلوز اپ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ آگیا کلوز اپ ہلکی آگ پہ بہت تیز آگ پہ نہیں مسالہ جل جاتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا مسالے کو شروعات ہمیشہ کرتے ہیں ہلکی آگ سے پھر تھوڑا سا تیز کرتے ہیں کلیجی کو اس پونٹ پہ اچھی طرح دھولی آتا دیکھیں سا ستری اچھی بچی بن گئی ہے اب ہم ساری کلیجی اس مسالے کے اندر شامل کر دیں گے ہاتھوں سے اٹھا کے شامل کریں گے تاکہ جو پانی ہے وہ اس کے اندر نہ آ جائے اچھا کلیجی اور مٹن ایسی چیزیں ہیں جس کو جتنا مرضی دھولو ہلکا ہلکا نہ لالی لالی پانی میں رہتی ہی رہتی ہے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے اس مسالے کے اندر اب اس کا حساب یہ رکھنا ہے ہم نے تقریباً دو منٹ اس کی بنائی کرنی ہے پھر اس کے اندر ہم نے دہی شامل کر دینا ہے دہی کو پھینٹ لی جائے گا چمچ کی مدد سے یا فوک کی مدد سے پھر شامل کی جائے گا یہ دیکھیں اچھا ہے مکس ہو گیا اب دہی شامل کرنے کے بارے ہی ہے ہم نے فور ٹیبل سپون دہی شامل کر دیا پھینٹ کے اگر بہت گاڑا دہی ہے تو آپ لوگ تھوڑ سا دودھ شامل کر لی جائے گا اندر اب اس کو ڈھک کے کک کرنے کے بارے اچھا اگر کک کر میں بنا رہے ہیں آپ لوگ جو موسلی نہیں مناتا کوئی بھی کلی جی کو اگر ٹائم شورٹ ہے تو پانسے سات منٹ آپ لوگ سٹیم لگا لیں اگر ویسے آپ لوگ نے بنانا ہے تو دو گھنٹے تقریباً ہلکی آپ پر پڑا رہنے ہیں جتنی ٹینڈر ہوگی اتنا مزے کا فلیور آئے گا اور اندر سارا مسالہ بھی رچ جائے گا یہ جی دو گھنٹے بعد اب ہم ملتے ہیں آپ سے یہ جی دو گھنٹے گزر گئے اب ہم ڈھککن اٹھائیں گے کیا بات ہے جی رنگ روح بھی بدل جاتے ہیں اور دو گھنٹے میں درمیان درمیان میں آپ نے دیکھتے رہنے پانی ختم ہوگا تھوڑ سا پانی ڈال دینے آپ نے چیک کر لینے کیا آپ نے دو گھنٹے سے پہلے بھی گل جائے ضروری نہیں ہے دو گھنٹے ہی لگے گھنٹ میں بھی گل سکتی ہے کسی گھنٹہ 10 منٹ ہو سکتا ہے کسی گھنٹہ 20 منٹ ہو سکتا ہے اب بھنائی کی باری یہ دو لیمن جو تھے ہم نے اس کے اندر کٹ کٹ کے اسی طرح ہی ڈال دینا ہے بیچ نکال کے پھر زیادہ ساری ہری مرچے اس کے اندر ڈال دینی ہے جو ہری مرچے اچھا لال مرچ کم رکھنی ہے اس کے اندر ہری مرچے زیادہ رکھنی ہے ہری مرچے زیادہ رکھنے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوگا نا کلے جی کا جس سے سب لوگ ڈرتے ہیں وہ کم ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کلے جی کا رنگ روپ نکل آیا ہے کھانا جی آنکھوں کوئی اچھا لگے تو موہ خود ہی کھل جاتا ہے آہ ہم نے ہلایا اچھے طرح اب بھنائی کی باری ہے بھنائی بہت تیز آگ پہ نہیں کریں گے درمیانی آگ پہ کریں گے تاکہ اچھی طرح بھنائی ہو جائے اب بھنائی کرتے رہیں گے کلوز اپ شوٹس ہیں میں نے کہا زیادہ کلوز اپ شوٹس کروں کریونگ تو آئے اور لاس ٹیپ ہوگا اس کے پر دھنیا ڈال لیں گے اور جی زبردستی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ کو اچھا مجھے کچھ کمنٹس آتے ہیں کہ آپ ہی ویڈیوز دیکھیں ہمیں ادھر تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے دھنیا ہم نے گانش کیا اور اس کے اندر ہی میں اس کو سرف کر دوں گی اس کو ٹری میں میں نہیں کروں کیونکہ کلیجی گرم گرم ہی اچھی رکھتی ہے جیسے یہ پریٹ کے اندر جائے گی فوراں تھنڈی ہو جائے گی اس لئے بنائیں ہی اسی پتیلے میں تاکہ وہی ٹیبل پر رکھ لیا جائے اینڈ پہ ایک چمچ دیسی ہی کا اوپر ڈرزل کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لئے دم دے دیں گے اس سے ہوگا کیا کہ ایک بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا اگر دیسی کی نہیں ہے تو آپ لوگ بٹر استعمال کر سکتے ہیں بٹر نہیں ہے تو کوئی بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں آئل کا استعمال لگا گھی بٹر یا دیسی کی دو سے تین منٹ دیا یہ اٹھایا یہ فائنل شکل ماشاء اللہ اب اس کو جی سرف کرنے کے ساتھ آپ لوگ سیلٹ کاٹ سکتے ہیں رائتہ بنا سکتے ہیں خمیری یا گارلک نان میں کہتی ہوں مزا جائے گا چلے جی میری کوئی بھی ریسپی اگر آپ لوگ کریں تو مجھے یاد لازمی کیجئے گا اچھی سی دوا دے دیجئے گا اور اگر ٹائم لگے تو یوٹیوب پہ آکے کمنٹ چھوڑ دیجئے گا جیسی بھی آپ لوگ کو ریسپی لگی امید ہے آج کی ریسپی بھی آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی آؤں گی میں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے جب آپ اپنا بہت خیال رکھے گا پرانی ریسپیز دیکھے گا اور بنائیے گا اپنے گھر والوں کے لیے اللہ حافظ جی تب تک کے لیے